ہر سال لاکھوں لوگ انڈیا کے شہر آگرہ کا وزٹ کرتے ہیں تاکہ وہ دنیا کے سیونتھ ونڈر آف دو ویلڈ تاج محل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ مغل بادشاہ شاہ جہاں تاج محل آگرہ میں بنوانا ہی نہیں چاہتے تھے بلکہ ان کی افواہش کے مطابق تاج محل انڈیا کے شہر برہانپور میں دعمیر کیا جانے والا تھا لیکن آخر ایسا کیا ہوا کہ مغل بادشاہ شاہ جہاں اپنا پلان چینج کرنے پر مجبور ہو گئے اور تاج محل برہانپور کی جگہ آگرہ میں بن گیا اس سوال کے ساتھ ساتھ تاج محل کے اردگیت بھٹکنے والی اور کئی ساری مسٹریز پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاج محل ایک یونیس کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے جو سیونٹین سینچری میں شاہ جہاں نے اپنی وائف ممتاز محل کے لئے تعمیر کروایا تھا تاج محل وائٹ ماربل سے بنا ہوا ہے ایک آرگیٹیکچر کا ایک زبردست شاکہار ہے جس کو دیکھنے کے لئے دنیا بھر سے لوگ انڈیا کا رخ کرتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ ممتاز محل کی ڈیتھ آگرہ میں نہیں بلکہ برہانپور نامی شہر میں ہوئی تھی جس کی وجہ سے تاج محل بننے کے لئے وہاں پر جگہ بھی ڈھونڈ لی گئی تھی لیکن شاہ جہاں کو اپنا ارادہ بدلنا پڑا کیونکہ برہانپور میں وائٹ ماربل اور باقی رو مٹیرلز کی سپلائے کم تھی جس کی وجہ سے ایک آلیشان محل نہیں بنایا جا سکتا تھا اسی لئے پھر آگرہ شہر تاج محل کے لئے چنا گیا تھا کیونکہ نہ صرف یہاں پر سارے رو مٹیرلز اویلیبل تھے بلکہ مزدور سے لے کر کسی بھی اور چیز کی کمی نہیں تھی اس کے علاوہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ تاج محل میں ممتاز محل کی قبر کی ٹھیک اوپر چھت پر ایک سراخ ہے جس کی وجہ سے جب بارش ہوتی ہے تو پانی محل کے اندر آتا ہے کہا جاتا ہے کہ تاج محل بناتے وقت ایک مزدور نے جان بوچھ کر چھت پر چھیت بنایا تھا تاکہ شاہ جہاں کا پرفیکٹ محل بننے کا خواب ٹوٹ جائے کچھ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ اس چھیت کی اصل وجہ وقت کے ساتھ ساتھ ہونے والی کروزن ہے جس میں چھت پر لگے ماربلز گز گز کا ٹوٹ گئے ہیں آج بھی لوگ اس محل کو ایک سیمبل آف لف کے طور پر جانتے ہیں کہ کیسے ایک شہر نے پیار میں گرفت ہو کر اپنی بیوی کے لیے اتنا بڑا محل بنا دیا لیکن ایک کانسپیرسی رپورٹ کے مطابق تاج محل صرف محبت کے لیے نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو مغلوں کی طاقت کے بارے میں وارن کرنے کے لیے بھی بنا تھا تاج محل کے ذریعے سے شاہ جہاں نے اپنے دشمنوں کے سامنے اپنی طاقت اور ڈومیننس ظاہر کی اگر شاہ جہاں زیادہ عرصہ مغل بادشاہ رہتے تو آج ہمیں دو تاج محل دیکھنے کو ملتے ہیں ایک سفید تاج محل ممتاز محل کے لیے اور ایک کالا تاج محل شاہ جہاں کے لیے شاہ جہاں کی خواہش تھی کہ ان کے لیے بھی ایک تاج محل بنایا جائے ٹھیک سفید تاج محل کے سامنے جہاں پر وہ اپنی آخری سانسے لے سکیں لیکن یہ اس ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ ان کے بیٹے اورنگزیب نے ان کو اریسٹ کروا دیا تھا اور پھر اورنگزیب مغل بادشاہ بن گئے بیاریس ایکڑ پر پھیلے اس محل کو بننے میں بائیس سال لگے تھے اس کی کنسٹرکشن کے لیے دنیا بھر سے کارگوں کو بلایا گیا تھا اور جو اپنے کام کے ایکسپرٹ تھے پھر تاج محل کی ڈیت کیونکہ تاج محل کی کمپلیشن سے پہلے ہو گئی تھی اسی وجہ سے ان کو برہانپور میں وقتی طور پر دفنا دیا گیا تھا اور پھر تاج محل بن جانے پر ان کی باڈی کو اس محل میں دفنا دیا گیا کہا جاتا ہے کہ اس وقت تاج محل کو بنانے میں تین اشاریہ دو کروڑ روپے لگے جو آج کل کی ریٹس کے حساب سے لگ بھگ ون بلین ڈالرز بنتے ہیں تاج محل وائٹ ماربل سے بنا ہے لیکن اگر آپ اسے آج دیکھنے کو جائیں تو وہ آپ کو یلوش وائٹ نظر آئے گا اور اس کی وجہ ہے پولیوشن اس کی وجہ سے انڈین گورنمنٹ نے ایک رول جاری کیا جس کے مطابق کوئی بھی گاڑی یا بس تاج محل کے پانچ سو میٹر کی دوری کے اندر اندر نہیں آ سکتی یہ انڈیا کا ایک فیمس لینڈ مارک ہے جس کو دیکھیں ہر سال اسی لاکھ سے زیادہ لوگ وزٹ کرتے ہیں ایک اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ تاج محل کو بنانے میں لگ بھگ ففٹی فائیو ملین ٹن وائٹ ماربل یوز ہوا جو آلموسٹ ہزار ہاتھیوں کی مدد سے لیا گیا تھا تاج محل ایک ماربلس بیلڈنگ ہے جس کو دیکھنے کا دل ہر کسی کا کرتا ہے اگر آپ نے تاج محل کو ریال لائف میں دیکھا ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجئے گا اور وہ لوگ جنہوں نے اب تک وزٹ نہیں کیا ان سے میرا سوال ہے کہ اگر آپ کو موقع ملیں تو کیا آپ تاج محل کا وزٹ کریں گے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے گا آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے لینے کے لیے مجھے